انتہائی مزیدار بنتی ہے یہ پیسن سبزی کی ریسپی آپ جب بنائیں گے تو اس کو یقین مانگے کہ بہت آپ کو پسند آئے گی اور یہ ایسی ریسپی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ایک سبزی کی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہے ایک مزیدار سی بلکل نیو ریسپی ہے بلکل ڈیفرنٹ اسٹائل سے بنائیں گے چلیے ویڈیو کو انٹر دیکھیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ون ٹی سپون تیل لے لیا ہے اب اس تیل میں ہم یہ شملہ مرچ اور پیاز جن کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا فرائی کر لیں گے تیز آج پہ دو منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اتنی دیر فرائی کرنا ہے کہ یہ کرسپی رہ سبزی بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے اور جب خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس کو تار لیں گے سبزی نکالنے کے بعد اسی پین میں میں نے ڈال دیا آدھر کپ تیل اور ون ٹی سپون زیرہ زیرہ ڈال کے ہم تھوڑا سا کڑکڑ آئیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک ادھر پیاز چوپٹ کی ہوئی پیاز کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ گولڈن براؤن ہو جائے تو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو براؤن کر لیں گے پیاز براؤن ہو چکی ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی دو ادھر ٹیمارٹر جن کو میں نے چوپٹ کر لیا تھا اگر چھوٹے ٹیمارٹر ہیں تو تین لے سکتے ہیں اور بڑے ہیں تو دو لے لیجئے اب ہم اس کو سوفٹ ہونے تک پکھائیں گے تو تھوڑی دیر ہم میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد مسالے اٹھ کریں گے نمک ہے ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ون ٹی سپون پیساوہ دھنیا ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر دیں گے تاکہ مسالے جلے نہیں تو تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب میں نے پانی اٹھ کر دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اتنی دیر پکائیں گے کہ ٹی مارٹا سوفٹ ہو جائے اب ہم آتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف ہم تیار کر لیتے ہیں بیسن کا بیٹر تو ایک کپ بیسن لے لیا ہے اس میں میں اٹھ کریں ہوں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پیسیوی لال مرچ ون فو ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پیساوہ دھنیا اور چھوٹکی بھر بھیکنگ سوڈا اب اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ مکس کر لیں گے آپ کو بیٹر تیار کرنا ہے گھاڑا تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب اور گھاڑا سا بیٹر تیار کر لیں گے تو اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ کوئی لمس نہ رہے تو یہاں پہ یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی کنسسٹینسی کیا ہونی چاہیے تو یہ اتنا گاڑا ہونے چاہیے تاکہ آرام سے اس کے ڈرابز بن سکیں اب ہم پائپن بیگ لے لیں گے اگر پائپن بیگ نہیں ہے تو آپ ایک کوئی بھی شوپرٹ لے لیجئے جس میں ہم یہ پیسن کا مکسٹر ڈال دیں گے بہت آسانی سے اور بہت جلدی ہے ریسپی بن جاتی ہے اور انتہائی مزیدار ہوتی ہے جب میں نے اس کو خود ٹرائے کیا تو سب کو بہت پسند آئی تو آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے بچے بھی بہت شوک سے کھائیں گے تو یہاں پہ پائپن بیگ میں نے تیار کر لیا ہے جس میں میں نے مکسٹر ڈال دیا ہے اب گریوی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ٹیمارٹر سافٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ٹیمارٹر اچھے سے سافٹ ہو جائے اور تیل الگ ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ اور تھوڑا سا فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون ویپنگ کریم بہت مزیدار سی یہ سبزی بنتی ہے آپ کو لگے گئے نہیں کہ یہ سبزی کھا رہے ہیں اتنا مزیدار اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اب اس کو تھوڑا اتنا فرائی کرنا ہے کہ تیل الگ ہو جائے تو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اب جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا بیسن کا اس سے ہم اس طریقے سے ڈروپس بنا لیں گے تو درمیانے سائز کے میں بنا رہی ہوں آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں تو بہت آرام سے یہ بن جاتے ہیں اور اس کو ہم پھر تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آپ اس کو اس طریقے سے ڈالتے چاہیے دکھنے میں بلکل ایسے لگتا ہے جیسے سفید چنے پکا رہے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو تقریباً دس منٹ میں نے اس کو کور کر کے پکایا ہے ہلکی آنچ پہ تو یہ بہت اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اور اندر سے یہ کچھے بھی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لانے پہ یہ ٹوٹ بھی نہیں رہے اور بلکل پرفیکٹ بنے ہیں تو بس اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے سبزیاں جو کہ ہم نے فرائی کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بھی بہت اچھی تیار ہوئی ہے ہم اس میں اٹھ کرنے جاری ہوں فرائیڈ شملا مرچ اور پیاس اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ سبزیاں بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی تھوڑا سا پانی تو جتنی گریوی آپ کو رکھنی ہے اسے حساب سے آپ پانی ڈال دیجئے میں نے آدھر کب اٹھ کیا ہے اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ تیل آلگ ہو چاہے تو تیل آلگ ہو چکا ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا بھرہ دھنیاں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار سی گریوی تیار ہوئی ہے اب فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ کو انتہائی مزیدار یہ سبزی لگے گی بلکو ڈیفرنٹ ریسیپی ہے بڑے گیا بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے اب نہ خیال لکھئے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ